فنی تعلیم کے اداروں میں عملی امتحانات کا نہ ہونا قابل افسوس ہے فنی تعلیم کو فروغ دے کر ملک سے غربت بے روزکاری کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے طلبہ کے لیے پریشانیوں کا باعث بننے والا نظام ہر قیمت پر بدلیں گے صبح وزیر سنت تجارت میاں اسلام اقبال کا فنی تعلیم بورڈ اور ٹیوٹا حکام کے اجلاس سے خطاب لاہورڈ چیمبر آف کامرس میں ریڈی میٹ گارمنٹس کمیٹی کا پہلا اجلاس اجلاس کے صدارت ایکزیکٹیو کمیٹی میمبر لاہورڈ چیمبر اور چیرمن ریڈی میٹ گارمنٹس کمیٹی نائم حنیف نے کی ریڈی میٹ گارمنٹس کی تاجدوں کو درپیش مسائل پر تبادلہ خیال تبدیلی سرکار میں بھی پولیس جرائیم پر کابو پانے میں ناکام شہر میں موٹر سائیکل اور گاڑی چوری کی وارداتوں میں مزید اضافہ رواسال اب تک چور چھے ہزار اٹھتر گاڑیاں لے اڑے سال دو ہزار سترہ میں چار ہزار پانچ سو نوے چوری کی وارداتیں ہوئی تھی زائد منافع لینے والے دکانداروں کی شامت آگے سپیشل پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کی وابڈا ٹاؤن کی مختلف دکانوں پر کاریوائی مہنگی اشیاں بیچنے والے دکانداروں کو بھاری جرمان نے آئیت کر دیے لاہور ہائی کوٹ کا ایک اور احسن اقدام پنجاب بھر کی عدالتوں میں وارٹر فلٹریشن پلانٹ لگانے کے منظوری دے دی ساف پانی کے پلانٹ نصب کرنے کے لیے سپیشل پرچیس کمیٹی بھی تشکیل روہ سال سترہ ہزار خاتین نے خلاکی ڈگریوں کے لیے عدالتوں سے رجوع کیا فیملی عدالتوں نے تیرہ ہزار خاتین کو خلاکی ڈگریوں جاری کی چھ ہزار سے زائد خلاکی کیسز دیر سامات ہیں فیملیز عدالتوں نے سالانہ ریپورٹ لاہور ہائی کوٹ کو ارسال کر دی مشن کلین لاہور جاری میٹرپولیٹن کارپوریشن انتظامیہ کی مچھلی منڈی داتا گنج بخش سون میں کاریوائی تجاوزات کا سبب بننے والی پندرہ ریڈیاں اور تین ٹرک سامان کب سے ملے لیے اور الہمرا آرٹس کاؤنسل میں قائد آزم محمد علی جناہ کی پورٹریٹ کی نمائش سبائی وزیر اطلاف و شکافت فیاضر حسن چوہان نے افتح کیا کہا کائد آزم کے افقاد کی روشنی میں آگے بھڑ نہ ہوگا پاکستان کو ایسا بنائیں گے جہاں آئین و قانون کی بالا دستی ہو